ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو اللہ تم دوں کے ساتھ ہے اسلام علیکم ایک اور سوال پولیس کے نام تو پاکستان میں ہر شخص جو ہے اپنے بس کے مطابق ظالم ہے اور اپنے بس کے مطابق دوسری کمزور کمیونٹی کے اوپر وہ ظلم کرتا رہتا ہے باہول نگر کا واقعہ پاکستان کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کی آرم پورسز نے اور اس پاکستان کی معاشرے کی ہر طاقتور طبقے نے کمزور طبقے کے اوپر مظالم ڈائے ہیں ہماری میں قسمتی ہے کہ اس ملک میں جب صحابی بازار میں جاتا ہے تو سپیت قسم کا کارٹن پہن کے اس اپنے جیب میں ایک میڈیا کارڈ رکھتا ہے اور چوٹی چوٹی باتوں پہ پولیس والوں کو بھی ڈراتا رہتا ہے اور سبزی والوں کو بھی ڈراتا رہتا ہے فری میں کانے بھی کھاتا ہے اور مختلف ٹرملنگ وغیرہ بھی کرتا ہے اس طرح سے پولیس والا بھی جو باہر جاتا ہے ٹرملنگ وغیرہ وزڈ وغیرہ کرتے تو سیل کپڑوں کے بجائے وہ پولیس وردی پہن کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے روپ جوانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح سے ہم اپنے فیملی والوں میں اگر ہم دیکھ لے تو چوٹی چوٹی باتوں پہ ہم اپنی آر بی آفیسر یعنی اپنے ریلیٹیو کا اس کے ذریعے ہم باقی لوگوں کو ہم تریٹس کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے پولیٹیشن بھی اپنی پاور کا استعمال کرتے اس ملک کی کمزور طبقے کو باقارتوں پر سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قسم و تصرنکے میں اپنے سوسائٹی اور ملک کی کون سے طبقے اور کون سے دپارٹمنٹ کی بات کرو جو دوسرے کمزور طبقے کیوپر اس طرح مظالم ڈانے کی کوشش نہیں کرتے یہ گنیادی سوالی ہے کہ بہن لگر واقع کے امپلیکیشنز کیا نکلیں کیا نتائج نکلیں ان پولیس کو کیا انصاب ملا ہے یا نہیں کیونکہ ان پولیس کا جن کے سریعام بیس تھی کہی کی ان کی اوپر تشدد کیا گیا ان کو defend کیا گیا ان کو demoralize کیا گیا لیکن کیا ان کو انصاب ملا ہے نہیں اس کی امپلیکیشنز کیا نکلیں امپلیکیشنز بہت مختصر ہیں پولیس کے اوپر تشدد کیا گیا ان کی بدنامی کی گئی ان کی بیس تھی کی گئی لیکن آخر میں کچھ الاب سران آرمی سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے آ کر اور اس نے اپنے اندر صلاح کی پولیس زندہ بات آرمی زندہ بات اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگی لیکن مریادی سوالی ہے کہ جن کی بیسی ہوئی جن کی اوپر تشدد ہوا ان کو کیا انساب ملا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے جو لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں نے ان میں سے کئی لوگوں نے استیفہ دیا ہے اب بغیرتوں پر لوگ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے نفرت کرنے لگے اپنی پاک فوج سے نفرت کرنے لگی محس چند لوگوں کی وجہ سے کہ اپنی ذاتی آنا کی وجہ سے اس نے دوسری ڈپارٹمنٹ کے اوپر لائن آرڈر ارگنیزیشن کے اوپر اس نے تشدد کی ہے اب ذار اس واقعی کی دوسری پیلو کی بات کرتے ہیں دوسری پیلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ورکرز نے جس طریقے سے ایک غلی قسم کا پروپیگنڈا کریٹ کیا سوشل میڈیا کے اوپر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقی سے پی ٹی آئی کے رہنما کارپون ورکر جو ہے پاک آرمی کو جو ہے وہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ڈی مورالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ایسے رہنما جو انگریزی کے اوپر ٹائٹن ٹویٹ کر کے پوری دنیا کوئی بتا رہے ہیں کہ ہماری پاک آرمی کی یہ کارکردگی ہے یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہائیت ہی اب سوسناک واقعہ ہے لیکن اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا کمپیز چلانا پاک آرمی کے خلاب پولیس کے خلاب کمپیز چلانا پھر سب کے درمیان مزید کشیدگی پلانا میرے خیال سے یہ بھی خطرناک ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یہاں پر ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی پہ طریقے سے آرمی کو جو ہے ہم اس کو ڈی برولائز کر رہے ہیں اس کو بدام کرنے کی ہم کوشش کر لیں اگر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب امنہ حان صاحب جو تھے وہ پرائی منسٹر تھے تو اس ٹائم پہ آپ کو ایک سنٹرنس بار بار سننے کو ملتا کہ آرمی آرمی چیپ اور پرائی منسٹر صاحب جو ہے ہم سب ایک پیچ کی اوپر ہیں تو اس ٹائم پہ جو یوٹ تھی یعنی جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ پاکارت اوپر آرمی اور پاک آرمی چیپ کی تحریفیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہوتے تھے لیکن جیسے امرہان صاحب کو جو ہے کرسی سے ہٹایا گیا اور وہ پھر پاک آرمی کی خلاب ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ بھی پاک آرمی کے خلاب ہوئی اب ایک کنسپیرنسی بھی ہم نے کریئٹ کی ہے کہ ملک میں جو بھی ہوتا ہے پی ٹی آئی کو جو بھی نقصان پہنچ رہا ہے یہ سب پاک آرمی کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے باجوا کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا اس طریقے سے اب آصف منیر صاحب کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ امران حان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سب پاک آرمی کی طرف سے ہو رہا ہے اور یہ سب سے اہم دشمن ہے تو اس لیے اسے چوٹے چوٹے مواقع دوننی کے کوشش کرتے تھا کہ پاک آرمی کے حلاف آرمی چیپ کے خلاب ان انسٹیوشنز کے حلاف جو ہیں باکارتو پر کمپینس سے لائے جا سکے